خیبر پختونہا کے زیلہ سوات میں مسائسر بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سلابی صورتخال پیدا ہو گئی ہیڈلائن نیوز کے رپورٹ کے مطابق زیلہ سوات کے بالائی علاقے وادی ایک علام میں گدشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش کے باعث اشوش اور اتروڑ میں بینے والے دونوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سلاب ہے جس نے متعلقہ فصلوں اور انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جبکہ دریاؤں کے کنارے واقعہ گروں کے مقین دوسری جگہ پر منتقل ہو رہے ہیں وادی ایک علام میں دریاؤں کے علاوہ پہاڑی ندیوں میں بھی سرابی نیرے نکل آئے ہیں جس نے فصلوں کو نقصان پہنچایا وادی بہرین میں درال پہاڑی سے آنے والے ندی میں شدید سلابی صورتخال ہے اور بہرین بدار میں ندی اور دریاؤں سوات کے سنگم پر واقعہ بلال مسجد سمین متدر ہوترز اور گھر سلاب کی ذات میں آ چکے ہیں شدید سلابی صورتحال کے باعث برین کلام اور اتروڑ سمیت دیگر علاقوں میں حقوقتی ادارے کے ہی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی الیٹ جاری کیا گیا ہے مدین اور بشگرام سے آنے والے ندی میں بھی سلاب برباہ ہے جس نے متدد گھروں اور ہوتلوں کو نقصان پہنچایا مگر یہاں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حلقاروں نے متلکہ آبادیوں کو خالی کروا لیا ہے مدین کی شاہ گرام ندی میں گزشتہ ہفتے سلاب کے باعث متدد گھر بیع گئے تھے جس میں پانچ افراد زندگی کی بازی اور متدد افراد زخمی ہوئے مدین سے پانچ کلومیٹر نیچے تیرات میں سلاب کی وجہ سے درجنوں گھر تباہ اور متدد افراد جانباک ہو گئے مدین میں سلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متدد افراد فلائی تجزیموں اور زلی انتظامیہ نے ریلیف قائم کر دیا ہے مدین کی شکریہ